ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجے نیازی ملٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کرونا سے مزید پانچ امواد کے بعد ہلاکتیں دو سا بارہ ہو گئیں مجموعی کیسز دس ہزار سے تجاوز کر گئے ملک بھر میں اب تک کرونا کے مزید چار سو چھے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں امید ہے کرونا ریلی فنڈ کے مشن کو پوری قوم مل کر کامیاب بنائے گی وزید اعظم کہتے ہیں قوم نے ہر مشکل کا ثابت قدمی سے مقابلہ کیا پاکستان میں کرونا وائرس جون تک بلند ترین سطح پر پہنچنے کا امکان ہے وزید خارجہ کہتے ہیں کرونا وائرس سے متعصرین کی تعداد میں اضافہ ہوگا جس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے شہبار شریف کا موقف اپنی سہولت اور منشاہ کے مطابق بدلتا رہتا ہے پھر دوس آشک ایوان کہتی ہیں نون لیگی قیادت کال آف ایل کے تضاق کی زندہ مثال ہے لوگوں کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے گورنس انت کہتے ہیں کہ کوشش ہے کہ مشاورت کر کے لاؤک ڈاؤن کو نرم رکھا جائے پاکستان میں کرونا وائرس سے اب تک مزید پانچ افراد جابہاک ہو گئے جس کے بعد ملک میں مولی وبا سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد دو سو بھارہ ہو گئی ہے جبکہ مزید نئے کیسے سامنے آنے کے بعد مصدقہ مریضوں کی تعداد دس ہزار بہتر تک پہنچ گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ہلاکتوں میں سے اب تک سب سے زیادہ امواد خیبر پختون خواہ میں سامنے آئی ہیں جہاں کرونا سے اسی افراد انتقال کر چکے ہیں اس کے علاوہ سندھ میں 68 پنجاب میں 51 بلوچستان میں 6 جبکہ گلگت بلوچستان اور اسلام آباد میں 3-3 افراد اس محلق وائرس کے باعث ہلاک ہوئے ملک بھر سے اب تک کرونا کے مزید 406 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے سندھ میں 320 کیسز 3 ہلاکتیں پنجاب میں 76 کیسز اور 2 ہلاکتیں اسلام آباد میں 9 کیسز اور آزاد کشمیر سے ایک کیس رپورٹ ہوا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قوم نے ہر مشکل کا ثابت قدمی سے مقابلہ کیا امید ہے کرونا ریلیف فنڈ کے مشن کو بھی پوری قوم مل کر کامیاب بنائے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان سے سینیٹر فیصل جاوید نے ملاقات کی جس میں کرونا ریلیف فنڈ سے متعلق ہونے والی ٹیلی تھون نشریات پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے ٹیلی تھون نشریات کے نکات کو سراہا اور کہا کہ پاکستانی قوم نے ہر مشکل کا مقابلہ استقامت اور ثابت قدمی سے کیا ہے مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستانی عوام نے اپنے بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ کرونا ریلیف فنڈ کے حوالے سے اب تک سامنے آنے والا جسپہ نہایت حوصلہ افضا ہے دری ایسنا سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ فنڈ ریزنگ نشریات ملکی تاریخ کی سب سے بڑی اور بھرپور ٹیلی تھون ہوگی وزیر خارجہ مغدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان میں ابھی کرونا وارث سے بلند ترین سطح پر نہیں پہنچا جو غالباً مئی کے آخر اور جون کے شروع میں متوقع ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر خارجہ مغدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ابھی کرونا وارث سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور امواد کی شرح میں اضافہ بھی خارجز امکان نہیں اور دوسری طرف ہمیں غریب طبقے کو بھوک سے بچانا ہے ہمیں اس حوالے سے ہر حال میں توازن پر قرار رکھنا ہوگا وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے ہم مستقل لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے ہمیں تمام عوامل کو پیش نظر رکھتے ہوئے لاحے عمل مرتب یا تبدیل کرتے رہنا ہوگا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پہلے ہم دو ہزار پاکستانیوں کو ہر ہفتے وطن واپس لا رہے تھے اب زیادہ ائرپورٹس کھلے اور ہماری ٹیسٹنگ کی استعداد بڑھنے کے سبب اب ہم چھ ہزار سے زائد پاکستانیوں کو بیرون ممالک سے واپس لا سکیں گے برکل پاکستانی بہت سے ہیں جو ملک سے باہر ہیں واپس آنا چاہتے ہیں ہم حد تل وسا کوشش کر رہے ہیں ان کو واپس لانے کی اور اس وقت تک میں آپ کے اطلاع کے لیے یہ ارز کر دوں کہ ہم پانچ ہزار اور ستر پاکستانی واپس لانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جو چیز ہو جاتی ہے اس کا بھی اطلاع کیجئے اور اٹھائیس فلائٹس کے ذریعے یہ واپس لا چکی ہیں انشاءاللہ اگلے پانچ چھ دنوں میں پانچ ہزار مزید پاکستانی واپس آ جائیں گے اور بیس فلائٹس کا شیڈیول بن چکا ہے پلان بن چکا ہے اب تعداد بہت بڑی ہے جنہوں کو ہم نے واپس لانا ہے اور یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے دیکھیں جیسے جیسے لی آفز ہوں گے فرض کیجئے گلف کے ممالک جہاں ہماری بہت بڑی تعداد ہے وہاں آپ نے دیکھا کہ آئل پرائس کا سلم پایا ہے تو ان کی معیشت متاثر ہوگی اگر معیشت متاثر ہوتی ہے تو وہاں لے آف کے امکانات موجود ہیں تو پھر لوگ واپس آئیں گے جو آج مطالبہ نہیں کر رہے وہ کل مطالبہ کریں گے واپس آنے معاون خصیصی برائے اطلاعات اور نشریار ڈاکٹر فردوس آشک ایوان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کا موقف اور بیانیاں اپنی سہولت اور منشاہ کے مطابق بدلتا رہتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اپنے ٹوئٹ میں فردوس آشک ایوان نے کہا کہ نون لیگی قیادت کالو فیل کے تضاق کی زندہ مثال ہے ایک طرف شہباز شریف کرونا کے در سے نیپ کی تحقیقاتی تھی ان کے سوالوں کا جواب دینے کو تیار نہیں وہ سماجی فاصلوں پر اسرار کرتے ہیں تو دوسری جانب سینکرو پارلیمنٹیرینز کی موجود کی میں اجلاس طلب کرنے پر بزد ہیں ایک وقت میں دو مختلف بیانوں کی مانند ان کے موقف آج بھی مختلف ہیں شہباز شریف عوام کو بے وقوف نہ سمجھیں فردوس آشک ایوان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی منطق نرادی ہے وہ مساجد کھلنے پر اعتراض کرتے ہیں لیکن پارلیمنٹ کھلنے کے لیے بڑے بیتاب ہیں اجلاس بلانا سپیکر کا استحقاق ہے حکومت کو اعتراض نہیں لیکن عوام ان کے دوگلے پن سے بیزار ہیں گورنرس ان امران سمائل نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے سندھ حکومت کے لیے تین لگ پنتالیس ہزار سرجیکل ماس ارسال کیے ہیں وفاق نے سندھ کی بھرپور مدد کی ہے سندھ کو اگر مزید مدد چاہیے ہوگی تو وفاق ضرور مدد کرے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گورنر سندھ امران اسمائل کا اپنے ایک بیان میں کہنا ہے کہ پورا ملک کہہ رہا ہے لوگ ڈاؤن سے متعلق جو وزیر آزم امران خان نے کہا وہ درست تھا کوشش ہے کہ مشاورت کر کے لوگ ڈاؤن کو نرم رکھا جائے امران خان نے پہلے کہا تھا کہ مکمل لوگ ڈاؤن کیا تو بے روزگاری بڑھے گی وفاقی حکومت مشاورت کے ساتھ لوگ ڈاؤن کو نرم کرنا چاہتی ہے گورنر سندھ نے کہا کہ یہ کہنا مناسب نہیں کہ راشن دیا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا پیپلز پارٹی کو اپنی راشن فرامی مہم کے نگرانی کرنی چاہیے لوگوں تک راشن پہنچ رہا ہے تو نظر بھی آنا چاہیے مجھے سنتکاروں سے متعلق کسی ڈیل کا کوئی علم نہیں دیکھئے میں ایک چیز بڑی کلیر واضح آپ کو بتا دوں وزیراعظم عمران خان نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ملک مملکت پاکستان لوگ ڈاؤن کا متعمل نہیں ہو سکتی تو یہ ایک انپاپولر فیصلہ تھا اسے لوگوں نے پسند نہیں کیا اور لوگوں نے اس فیصلے کو پسند کیا اس کے برعکس جن حکومتوں نے لوگ ڈاؤن کے اوپر توجہ دی یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک طرح پاپولر فیصلہ ہے کہ جو قوم چاہ رہی ہے یا جو عوام کی ڈیمانڈ ہے اسے آپ پورا کر کے فوری طور سے پاپولر ہو جائیں ایک طرف انپاپولر ریالسٹک فیصلہ ہے جو کہ لیڈر کا ویژن دیکھ سکتا ہے جس کو نظر آتا ہے لیڈر کو کہ آگے آنے والے حالات میں کیا ہوگا تو عمران خان صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ پورا اگر مکمل لوگ ڈاؤن کرنے جائیں گے تو پاکستان میں بے روزگاری بڑے گی جو غریب طبقہ ہے جو گھروں پہ روز آنا کی بنیاد پر میند مزدوری کر کے پیسہ کماتا ہے روٹی کھاتا ہے وہ پس جائے گا لوگوں تک پہنچ نہیں پائیں گے آپ اور مشکلات میں اضافہ ہوگا لیکن کچھ حکومتوں نے بشمول حکومت سندھ نے لوگ ڈاؤن پہ جانے کا فیصلہ کیا ان کے فیصلے کا ہم نے اترام کیا اپنے اترازات ان کو بتائے اور ان کا برپور ساتھ دیا اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ساتھ نہیں دیا اترازات ضرور بتائے ان کو آج پورا پاکستان اس بات پر قائل ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے تھے سمارٹ لاؤگ ڈاؤن کے لیے وہ بہتر option تھا بنسبت کمپلیٹ لاؤگ ڈاؤن کے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد subscribe tag tv youtube channel and press the notification button youtube پہ tag tv کا چینل subscribe کیجئے اور notification کا button بھی دھائیں ک سی قسم کا challenging zamانہ ہو tag tv اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے